پاکستان میں ایک فلم بنی ہے اس کا نام ہے The Losing Sight کئی انٹرنیشنل فلم فسٹیول میں اس کو اوارڈ مل چکے ہیں تازہ تازہ اس کو فرانس کا جو کانس شہر ہے اس کا مشہور فلم فسٹیول ہوتا ہے وہاں پر بیسٹ ہیومن رائٹس فلم کا اوارڈ ملا ہے اس کا ڈائریکٹر ہے جواد شریف اس کا موضوع ہے جناب سندھ میں پاکستان کا صوبہ سندھ جو ہے وہاں پر جو ہندو لڑکیوں کو اور خاص طور پر کم عمر کی بارہ تیرہ چودہ سال کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں مسلمان اگوا کر کے لے جاتے ہیں زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں فوسٹ کنورشنس ہوتی ہیں ان کے مسلمان بناتے ہیں اور پھر اکثر کر کے بڑی عمر کے جو مسلمان مرد حضرات ہوتے ہیں پیتالیس پچاس ساٹھ کے ان کے ساتھ بارہ تیرہ سال والی ان لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور پھر یہ حالت ہے کہ پولیس تو پولیس عدالت بھی شنوائی نہیں کرتی ہندووں کی یہاں تک کہ دوہزار بارہ میں یہ سلسلہ تو خیر بہت زمانے سے لیکن بہت مشہور ہوا تھا ایک کیس دوہزار بارہ میں گھوٹکی کی لڑکی تھی رنکل کماری وہ وہاں پر اس نزدیک ہے بھرچنڈی شریف کا مذار ہے وہاں پر اس کا جو گدی نشین ہے سجادہ نشین ہے میاں عبدالحق میاں مٹھو کر کے اس کا نام ہے وہ اکثر کر کے یہی کام کرواتا ہے تو اس نے اس لڑکی کا اغوا کروایا تھا پھر اس کو زبردستی مسلمان بنایا اور ایک مسلمان کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی وہ کیس جو ہے سپریم کورٹ تک گیا اور افتخار چودری اس وقت سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس تھا اس نے یہ بات بھی مانی کہ ہاں بڑا بڑا لڑکی نے اپنی مرضی سے یہ شادی نہیں کی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں کیونکہ ایک بار کوئی لڑکی یا لڑکا کوئی بھی مطلب ایک بار مسلمان ہو جائے تو وہ واپس کسی بھی دھرم میں نہیں جا سکتا تو اس کہانی پر چار لڑکیوں کی سچی کہانی آئیں کچھ ڈاکومنٹری ٹائپ کی ہے ہم نے ہم نے تو نہیں دیکھی لیکن کہتے ہیں کہ بہت اچھی بنائی ہے اس لیے تو اس کو کئی میلوں میں اس کا آوارڈ مل رہا ہے اور جاوار شریف کا ان کو شابس دیں گے ہم کہ انہوں نے جو پچھڑے ہوئے ہیں جو جن سے اپنے بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں ان کی آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اب اس سلسلے میں ہم آپ کو کچھ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا بھی ہوں پس منظر آپ کو بتائیں گے یہ جو میاں مٹھو ہے یہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر اے میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے تو میاں مٹھو کے بارے میں جناب عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی شہ پر وہ ہندووں کو تنکہ رہا ہے یعنی وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اسے ہندووں کے ووٹ چاہیے تھے سندھ میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہندو اگر رہتے ہیں تو وہ صرف سندھ ہی ہے تو سندھ کے ہندووں کا ووٹ حاصل کرنے کی لالچ میں اس نے یہ بیان دیا تھا لیکن جب وہ خود دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم ہو گیا تو وہ دن آج کا دن اس دن کے بعد پھر کبھی اس نے ان مظلوم ہندو لڑکیوں کی کوئی شنوائی نہیں کی ان کا کوئی بھی تدارک نہیں کیا ناظرین امران خان میڈیا سے دور نہیں رہ سکتے اب بھلے ہی وہ گھر پر ہوں ریکیوپریٹ کر رہے ہوں جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو گولی لگی تھی اور زمان پارک والے منگلے میں وہ ٹیرے ہوئے ہیں لاور میں تو بھی ہر روز وہ گھر سے خطاب کرتے ہیں اور شہر میں بڑے بڑے سکرین لگایا جاتے ہیں جن سے لوگ ان کے خطاب سے مستفید ہوتے ہیں کل بھی انہوں نے ایک خطاب کیا اور جیسا ان کا معمول ہے حسب معمول ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جناب جنرل کمر جعوید باجوا جن کو کہ ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن اس کے بارے میں برا بلا بولنے سے باز نہیں آئے اور وہی بات کی کہ میں چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نولی کے لوگوں کو سزائیں دوں ابھی وہ اس کو احتساب کہتے ہیں لیکن خود ہی کہتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ ان کو سزا نہیں دی رہی تھی تو یہ چاہتے تھے کہ بینہ کسی کورٹ کے حکم کے دونوں پارٹیوں کے جو رہنمائیں یعنی آسف زرداری اور نواز شریف دونوں کو جیل میں ڈال دیں اور کمر جعوید باجوا نے مجھے منہ کیا اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ان کے ساتھ سیکریٹ ڈیل تھا اسی لیے وہ مجھے یہ کرنے نہیں دے رہے تھے نہیں تو میں چاہتا تو ان کو پوری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیتا اب تو اس حد تک بڑھ گئے ہیں اب یہ ایک تو خاص بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ایک نیریٹیو نہیں رہتا جناب امران خان کا کبھی بولتے ہیں امریکہ نے سازش کی ریجیم چینج کی اور پھر ڈال ڈیلیو کی بات کی کہ اس نے آ کر حسد مجید جو اس وقت پاکستان کا سفیر تھا امریکہ میں اس کو دھمکیاں دی پھر اس نے جو سائفر لکھا وہ ایک کاغذ دکھا دکھا کے لوگوں کو بھڑکایا عمران خان نے کہ وہ سائفر کی وجہ سے پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں وہ سب مل کر میرے خلاف انہوں نے کیا اور نو ٹرسٹ موشن لائے اور مجھے ہرا دیا اب یہ سارا اعظام جو ہے نا ابھی امریکہ تھی شفٹ کر کے وہ سارا اعظام دھر رہے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کے اوپر جب تک وہ پاور میں تھے تو یہ نہیں کہتے تھے انہوں نے اس وقت بھی یہ تو کہا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کون ہے کیا یہ آپ کمر جاوید باجوا کو بول رہے ہیں تو وہ کہتے نہیں نہیں میں تو نواز شریف کو بول رہا ہوں آ سرداری کو بول رہا ہوں لیکن ابھی تو وہ سدھا سدھا اس کے لیے بول رہے ہیں اب تو یہاں تک انہوں نے اپنا نارا Tradition تبدیل کر دیا ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا امریکہ آ گئے اور انہوں نے جا کر جو ہے یہ ڈونالڈ ڈلیو ابھی پورے کا پورا جو اعظام ہے نا وہ جنرل کمر جاوید باجوا کے سر پر مرد رہے ہیں اب کیا ہے کہ جیسا کہ لاور ہائی کوٹ نے جناب پروے زلائی چودری پروے زلائی کو حکم دیا ہے کہ آپ گیارہ تاریخ گیارہ جنوری اسی مہینے کی اس سے پہلے پہلے آپ کو ٹرسٹ ووٹ لینا ہے پنجاب اسیمبلی پاکستان کی پنجاب اسیمبلی سے تو ابھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تین میمبران ہیں جن کو اسیمبلیشمنٹ ابھی وہ اس سے کمر جاوید باجواد برکر ابھی اس کا مطلب جنرل آسم مونیر تک آ گئے جبکہ وہ خود ہی کہتے ہیں میرا ان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کوئی بھی رابطہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ایسٹیبلیشمنٹ ہفظائر ایسٹیبلیشمنٹ کہہ رہے ہیں تو اس وقت تو آسم مونیری ہو گیا کہ وہ جو ہے ان تین پی ٹی آئی کے میمبران کے اوپر دباو ڈال رہے ہیں کہ وہ جب بھی یہ ٹرسٹ ووٹ اٹھایا جائے پنجاب اسیمبلی میں اور ووٹنگ کا وقت آئے تو وہ ایپسٹین کریں یعنی غیر حاضر رہے ہیں تاکہ پرویز علائی ہار جائے جہاں تک کہ نیشنل اسیمبلی کی بات ہے ابھی جب چاروں طرف سے مطلب جو نولی والے ہیں یا راجہ پرویز اشرف جو سپیکر ہیں مطلب نیشنل اسیمبلی کے سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا جو ہے جمہوری کردار ادا کریں اور اپنے میمبران کو واپس نیشنل اسیمبلی میں بھیجیں تو اس کے بارے میں انہوں نے بولا جناب امران خان نے کہ واپس جانے میں کیا فرق ہے کیونکہ کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ نیومریکل اسٹرینٹ جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے یا پی ڈی ایم کے پاس ہے کہہ دیجئے جو مخلوق حکومت ہے تو وہ کوئی بھی قانون اپنی مرضی سے پاس کرا سکتے ہیں تو پھر ہمارے جانے اس کا مطلب تو پھر تو دنیا میں کہیں پر بھی اپوزیشن رہے ہی نہیں ارے بھائی آپ لوگوں نے یا آپ کے میمبران نے جو اپنے اپنے حلکے کو ریپریزٹ کر رہے ہیں تو ان کے مسائل لے کر جانا یہ آپ کے فرائز میں آتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہم کیوں جائیں نیشنل اسیمبلی میں جب کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ایک مرتبہ پھر وہ یہ ڈومس ڈے پریڈکشن یعنی بس پاکستان میں قیامت آنے والی ہے پاکستان میں پاکستان کی حکوم مجھے ڈیفالٹ کرنے والی ہے اتنی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی کوئی بھولا چاہتا بھی ہوگا پوری دنیا میں کہیں سے کہ وہ پاکستان میں جا کر کچھ نہ کچھ سرمائے کاری کرے کوئی دھندہ کرے تو وہ بھی یہ سن کر کہ جب ملکی کی بڑی پارٹی بھلے ہی وہ اپیوزیشن میں ہو لیکن سنگل لارجس پارٹی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی ہے اگر اس کا جو لیڈر ہے سپریمو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے تو پکا ہی پکا ڈیفالٹ کرے گا تو مطلب جو آنے والے پیسے ہوں گے وہ بھی چلے جائیں گے اور جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ خود پاکستانی بھی ابھی پاکستان کو اپنے ریمیٹر سے بھیجنے میں ڈر رہے ہیں کیونکہ انہیں کوئی یقین نہیں کہ یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے جو ابھی دو سو پچیس روپے انٹر بینک میں گرے مارکیٹ میں دو سو پچاس تک ہم نے سنا ہے لیکن جو انٹر بینک ریٹ ہے تقریب ان دو سو چوبیس پچیس کا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ڈائی سو ہو جائے تین سو تک چلا جائے تو اسی لیے جو پاکستانی باہر جو بھی کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی ریمیٹر سے بیجنے میں بھی جیجک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھلے کچھ وقت اور ٹھائر جائے بھلے اگر روپیہ اور بھی گرنا ہے تو گر جائے تو ہم بعد میں بھیجیں گے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ